مووی کی سروات ہوتی ہے اور ہم ایک بلینڈ اولڈ مین کو دیکھتے ہیں جو ایک آئی لینڈ پر گھوم رہا ہے جہاں راستے میں اسے ایک آدمی کی ڈیڈ بوڈی محسوس ہوتی ہے لیکن اندہ ہونے کے قارنڈ وہ آدمی کچھ سمجھ نہیں پاتا کہ اس کے راستے میں کون آیا ہے لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ مراو آدمی ایک جومبی میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور وہ اس بودھے آدمی پر اٹیک کر دیتا ہے اور یہاں سے سین کٹ ہو جاتا ہے اب آگے ہمیں جوئی نام کے ایک آدمی کو دکھیا جاتا ہے جو گیس اسٹیشن پر پھول بھروا رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا برین بھی ہے اور وہیں جوئی کو اس کے پڑوس میں رہنے والی لڑکی نظر آتی ہے جس کا نام پھریدہ ہے اور وہ سالو بعد اس آئی لینڈ پر واپس آئی ہے دوسری اور ہم ٹوم اور لینس کو دیکھتے ہیں جو ایک گے کپل ہے لینس ٹوم کو اپنے ساتھ کسی دوسری جگہ سیپ کرنے کو کہہ رہا ہے جہاں پر وہ دونوں اپنی لائف کو اچھ اسے جی سکیں حالانکہ ٹوم نے اپنی ماں کو اس رشتے کے بارے میں اسے نہیں بتایا تھا اور وہ اپنی ماں کو بینہ کچھ بتائے کہیں بھی نہیں جانا چاہتا تھا اور جس کے بعد لینس بھی اس کی ماں کو ان کی رشتے کے بارے میں سب کچھ بتانے کا کہتا ہے اس کے بعد ہم پھریدہ کو دیکھتے ہیں جو کہیں جانے کے لیے ریڈی ہو رہی تھی تب ہی اس کے ڈیٹھ جن کا نام علی تھا وہ پھریدہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں جا رہی ہے جس کے بعد پھریدہ کہتی ہے کہ وہ ڈیریک نام کہ ایک لڑکی کے ساتھ ڈیٹ پر جا رہی ہے اور یہ بات سن کر علی کو بہت ہی زیادہ گصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے سمجھاتا ہے کہ اسے ابھی ان سب چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ اس کا فیوچر ابھی سیکیور نہیں ہوا ہے اور اسے علی کے بعد اس کی سوپ کو بھی کنٹینیو کرنا ہے جس کے بعد پھریدہ گصہ ہو کر اپنے روم میں چلی جاتی ہے جہاں اسے کھڑکی کے بار ایک عجیب سا آدمی نظر آتا ہے جو جومبی کی طرح چل رہا تھا اس کے بعد اچنک وہاں � جہاں ٹوم کی ماں انہیں بتاتی ہے کہ ٹاؤن سے لوڑتے وقت اسے ایک لیڈی نے کار لیا جس کا ان وہ تھوڑا تھکاوا محسوس کر رہی ہے اور اتنا کہہ کر وہ کچن میں چلی جاتی ہے وہیں ایک اور ہم ڈیریک اور پھریدہ کو دیکھتے ہیں جہاں وہ ایک کار میں تھے لیکن تب ہی وہاں ایک جومبی آتا ہے اور وہ ڈیریک کو کارنے لگتا ہے اور اس کے چہرے کی سکن کو نکال لیتا ہے اب یہ سب کچھ دیکھ پھریدہ بہت ڈڑ جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھ تھی اسے اب چاروں طرف سے بہت ساری جومبی گھیل لیتے ہیں لیکن بھریدہ کسی طرح اپنی جان بچا کر وہاں سے باغ نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے وہیں دوسری اور ہم ٹوم اور لینس کو دیکھتے ہیں جہاں ٹوم اپنے اور لینس کے رشتے کے بار میں اپنی ماں کو بتانے کے لیے ریڈی ہے اور تب ہی اس کی ماں کچن سے بار آتی ہے جس کی سکل بہتی بہنک نظر آ رہی تھی اور ٹوم نے جانا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے لیکن ٹوم اسی بیچ ان ہونے لینس اور اس کے رشتے کے بات بتا دیتا ہے لیکن ٹوم کی ماں اس پر اٹیک کر دیتی ہے کیونکہ اب وہ ایک جومبی بن چکی تھی لیکن ٹوم اپنے آپ کو بچا لیتا ہے جس کا بعد جومبی لینس کو مارنے کے لیے اس کی طرف آگے بڑھتی ہے لیکن لینس پاس میں رکے ایک سٹینڈ کو اس کے اوپر مار دیتا ہے اور اس کی مدد سے اسے دیوار میں ہی پھنسا دیتا ہے وہیں ایک طرف ہم فریدہ کو دیکھتے ہیں جو جومبی سے بچ کر بھاگری ہوتی ہے تب ہی اس کے پاس ایک چھوٹی سی بچی آتی ہے اور اس سے مدد مانگتی ہے جس کے بعد فریدہ اب اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر جانے لگتی ہے لیکن تب ہی اسی حیوے سے نکل رہی ایک گھڑی اس بچی کو ٹکر مار دیتی ہے جسے اس لڑکی کی بھی موت ہو جاتی ہے اور اسے بھی ایک فریدہ کے ہاتھ میں اس لڑکی کا ٹوٹا ہوا ہاتھ رہ جاتا ہے جسے دیکھ کر فریدہ ڈر جاتی ہے اور وہ اپنے گھر کی طرف بھاگنے لگتی ہے اور وہ راستہ میں دیکھتی ہے کہ سی گھر کا ڈور لوگ ہے جس کے بعد وہ اپنے پڑو سی جوئی کے گھر جاتی ہے اور وہاں پر برین اسے گھر کے اندر لے جاتا ہے لیکن اسی دوران برین کی ماں جوڈی کو ایک جومبی خائل کر دیتا ہے اور وہ جومبی بھی گھر کے اندر گسنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جوئی اس جومبی کا ہاتھ کار دیتا ہے جس کانڈ وے لوگ بچ جاتے ہیں اس کے بعد ہم لینس اور ٹوم کو دیکھتے ہیں جو ٹیوی پر نیوز دیکھ رہے ہیں جسے ان کو پتا چلتا ہے کہ نیوز وال جوڈی سیر میں چل رہی جومبی اٹھے کے بارے میں بیان دے رہے ہیں اور وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ امریکہ پر کسی اندر دیش نے بائیو وار چھیڑ دیا جس کانڈ کائن سیروں میں لوگ جومبی بنتے جا رہے ہیں اور تب ہی ٹوم دیکھتا ہے کہ اس کے ماں بھی گائب ہوگی ہے جس کے بعد ٹوم اور لینس انہیں ڈونڈنے لگتا ہے لیکن تب ہی اچانک کہ ٹوم کی ماں واپس آ جاتی ہے اور وہ ان دونوں پر اٹھے کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ٹوم کے پاس گن ہوت نہیں کر پاتا جس کے بعد ٹوم اپنی ماں کو لو کر کے وہ لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں وہیں ایک اور جوئی بھی اس نیوز کو سندھ رہا ہوتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ امریکہ پر مسلم ٹیریریسٹ نے بائیو ویپن سے اٹیک کر دیا ہے اور نیوز میں کچھ لوگوں کی تصویریں بھی دکھائی جاری ہے جن میں ایک ٹیریریسٹ نے ایک لوکیٹ پیناوا تھا اور ویسے ہی لوکیٹ فریدہ نے بھی پینا تھا جس کانڈ جوئی کو فریدہ پر سک ہونے لگتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ فریدہ بھی ایک آنتگوادی ہے کیونکہ فریدہ اور اس کے فادر بھی اسلامی کنٹری میں رہ کر واپس آ چکے ہیں جس کانڈ جوئی سک کے کارن فریدہ کو ایک کرسی پر باندھ دیتا ہے لیکن برائن جوئی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جوئی کوئی بھی بات نہیں مانتا ہے اور وہاں فریدہ کو ٹورچر کرنے لگتا ہے لیکن فریدہ اسے بتاتی ہے کہ وہاں کوئی ٹیریسٹ نہیں ہیں لیکن فریدہ کے بار بار کہنے پر بھی وہ نہیں مانتا ہے اب آگے ہم دیکھتے ہے کہ سیر میں چاروں طرف جومبی پھیل چکے ہیں اور وہیں ایک طرف ہم اللی کو دیکھتے ہیں جو بڑی بادوری سے جومبیت سے لڑ رہا ہوتا ہے اور انہیں اکے کر کے ختم کرتے جا رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی اس کی ایک پڑوسن چیہریل جو ایک ٹیچر ہے اس پر ایک جومبی اٹے کر دیتا ہے لیکن اللی اسے جومبی کا سر دھڑ سے الہ کر دیتا ہے اور تب ہی وہاں پر ٹوم اور لنس بھی آ جاتے ہیں جو میس بوکس کو لے کر پاسی کے ایک چرچ میں چلی جاتے ہیں اور پ سب ہی لوگوں کو بار کے حالات بتاتے ہیں لیکن اندر کے لوگوں کو ان کی باتوں پر یقین ہی ہوتا ہے جس کے بعد وہاں موجود چرچ کے بھادر بار جانکتے ہیں جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ بار بہت ساری جومبیج ہے اور وہیں لوگوں کو ختم کرتے جا رہے ہیں وہیں ایک اور جوئے کے بعد فریدہ برین سے اپنے آپ کو آجاد کرنے کے لیے کہتی ہے جس کے بعد برین اسے کھولنے ہی والا ہوتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر جوئی آ جاتا ہے جو وہاں ایک ٹول بوکس لکھ رہا ہے جس میں بہت ساری ہتھیار ہے جس کی مدد سے وہاں پر فریدہ کو ٹورچر کر کے اس کی اصلیت جاننا چاہتا ہے لیکن برین اسے ایسا کرنے سے روکتا ہے لیکن جوئی اسے ایک جوڑ دار دھکا مار دیتا ہے جس کان برین گر کر بیووس ہو جاتا ہے اور اب جوئی اپنے ٹول بوکس سے ایک کیل نکالتا ہے اور پھر وہاں اس کیل کو فریدہ کے پیروں میں لگا دیتا ہے اور اسے ٹورچر کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی پیچھے برین اوٹ جاتا ہے جوئی ایک ہ جوڑی بھی آ جاتی ہے جو اب ایک جوڑی بن چکی ہے اور وہ برین کو بھی مار دیتی ہے جس کے بعد فریدہ اکیل ہی اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے وہی ایک اور ہم چرچ میں موجود میر کو دیکھتے ہیں جس میں جوڑی بننے کی سمٹم سے نظر آ رہے ہیں اور میس بوکس سبھی لوگوں کو اسے ایک جگہ بند کرنے کا کہتی ہے لیکن میر انہیں بتاتا ہے کہ وہ ایک اچھا آدمی ہے جس کان گوڑ انہیں جوڑی نہیں بننے دے گا اور اب میر ٹوم اور لینس کے ساتھ می کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وہ سارے لوگ انفیکٹیڈ ہیں لیکن فادر انہیں ایسا کرنے سے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ چرچ ہر کسی کے لیے ایک گھر ہے جہاں سبھی لوگ برابر ہیں اور ہر کوئی یہاں پر رہ سکتا ہے وہی دوسری طرف اب فریدہ بھاگتے ہوئے اپنے گھر پہنچتی ہے جہاں اسے اس کے فادر ملتے ہیں جو اسے وہاں دیکھ بہت ہی خوص ہوتے ہیں لیکن اسی بیچ اللی بھی ایک جومبی بننے لگا تھا کیونکہ کچھ ٹائم پہلے اسے مو پر اٹیک کر دیتی ہے اور اپنے فادر کے ساتھ ایسا کر کے فریدہ بہت ہی جتا دکھی ہو جاتی ہے ایدرم چرچ میں دیکھتے ہیں جہاں فادر ایک مسین لے کر آتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ اسے وہ ٹوم اور لینس کو پھر سے نارمل کر دیں گے اور وہ ٹوم اور لینس کے ساتھ ایک بیس میڈ میں جاتے ہیں اور پھر میس باکس کو ایک روم میں بند کر دیتے ہیں وہی دوسری طرف فریدہ اپنے پیتا کو ختم کر کے بہت ہی دکھی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ پوری طرح سے ٹوٹ چکی تھی جس کے بعد اپنے آپ کو ہی ختم کرنے والی ہوتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اب وہ بھی نئی بچ پائے گی لیکن تب ہی اسے ہیلیکوپٹر کی آواز آتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ سائد اب اس کی جان بس سکتی ہے اور وہ ہی ہیلیکوپٹر کی آواز سن کر گھر سے دوڑتی ہوئی بار آتی ہے وہی دوسری طرف فادر ٹوم اور لینس کو اسی مسین سے نارمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ادھر چرچ میں ہم دیکھتے ہیں کہ میر بھی اب پ بری طریقے سے کارنے لگتا ہے لیکن تب ہی ٹوم پاسے میں کھڑے ایک آدمی سے گن چھین کر اپنے فرینڈ لینس کو اسے چلانے کے لیے کہتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر میس بوکس بھی آ جاتی ہے اور پھر وہ تینوں لوگ اسے چرچ سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن انفیکٹیڈ میر ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور ادھرم فریدہ کو دیکھتے ہیں جو سروائیو کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر جوئی آ جاتا ہے جو فریدہ پر اٹ اٹھے کر دیتا ہے اور اسے ایک ہتکڑی کی مدد سے باندھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن فریدہ بڑی چالکی سے اس ہتکڑی سے جوئی کو ہی باندھ دیتی ہے اور اسے انہی جوئی کے بیچ چھوڑ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جوئی جوئی کو بہت ہی بری طریقے سے مار دیتے ہیں ادھرم ٹوم اور لینس کو دیکھتے ہیں جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں لیکن تب ہی ٹوم کی ماں ج جو ایک جومبی بن گئی تھی وہاں ان پر پھر سے اٹیک کر دیتے ہیں اور اس بار ٹوم اپنی گن سے اپنی ماں کو ختم کر دیتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر میر بھی آ جاتا ہے جسے آگے بڑھتا دیکھ میس بکس کو بہت گسہ آتا ہے اور وہاں اس پر حملہ کر دیتی ہے اور اس طرح میر بھی مارا جاتا ہے لیکن اسی دوران گولیوں کے آواز سن کر بہت ساری جومبی وہاں آنے لگتے ہیں لیکن فریدہ وہاں آ کر سبھی لوگوں کو بچا لیتی ہے اور تب ہی وہاں پر آرمی کی ریسکیو ٹیم بھی آ جاتی ہے جو ان چاروں کو وہاں سے لے کر چلی جاتی ہے اور اب ہمیں موی کے لاسٹین میں دکھا جاتا ہے کہ بچے ہوئے چاروں سروائیور اپنے اپنے گھر پاؤنچ چکے ہیں جہاں فریدہ اب اپنے پھادر کی سواب چلا رہی ہوتی ہے اور لینس اور ٹوم بھی اب دونوں اسے ار سے بار رہنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور اسی سین کے ساتھ موی اینڈ ہو جاتی ہے تو دوستو یہ کہانی آپ کو کسی لگی ہے ہمیں کمینٹ کر کے جرور بتانا ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کریں اور ایسے ہی انٹریسٹنگ ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تھنیوار